ہمانجر پردیس میں اس راسٹس طرف کو برقرار رکھنے کے لیے کئی پرتیوگیتائیں کروائی جاتی ہیں جن میں پردیس بھر کی ٹیموں کا بلائی جاتا ہے کیا دیش لیکن کیا دیش فر سے آنے والی ٹیموں کو یہاں ویسے صبحائیں بھی مل پاتی ہیں حالاتوں کو دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ منڈی کے اتحاسک پڑل میدان میں چل رہی ہارٹ ویدر فوٹبال پرتیوگیتا کو ہی لے لیزیے پرتیوگیتا کا نام ہوت ویدر ہے اور آیوزیت کروانا پڑ رہا ہے سردیوں میں بیتے پنتالیس ورسوں سے یہ پرتیوگیتا منڈی کے اتحاسک پڑل میدان میں جون مہینے میں آیوزیت کی جاتی ہیں لیکن اس بار میدان کے مرمت ہونے کے کارن اس پرتیوگیتا کو نومبر مہینے کی کڑکڑاتی تھنڈ میں کروانا پڑ رہا ہے ہر ورش اس پرتیوگیتا میں دیشور کی دس سے بارہ نامی فوٹبال ٹیمیں بھاگ لیتی ہیں لیکن اس ورش مسکل سے آٹی میں ہی آ پائیں ہیں آیوزیت کو پرتیوگیتا کی نرنتتہ کو جاری رکھنے کیلئے یہ پرتیوگیتا ان حالاتوں میں کروانے پڑ رہی ہے اب ذرا اس میدان کا حال بھی دیکھ لیتی ہے جہاں پر دیشور سے آئی ٹیمیں مشکلوں سے اس پرتیوگیتا کو نپٹانے میں جھوٹی ہیں میدان پر راجہ سرکار نے کھیل بھی بھاگ کے مادیم سے قریب ڈیڑھ کروڑ کی دھنراشی کو خرس کیا ہے لیکن میدان سہی دھنگ سے بن پاتا اس سے پہلے یہاں پر ریالیوں کا دور شروع ہو گیا نتیزاں میدان پھر سے اسی ستیتی پر آ کر کھڑا ہو گیا میدان سمتل تو ہے لیکن موجودہ سمیہ میں جو حالات ہیں اسے یہ قطعی پرتیت نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر فوٹبال بھی کھیلا جا سکتا ہے میدان میں ایک بار کھلاڑی جرس ابھی گر جائے تو گھمپیر چوٹ آنا سمبھابک ہو جاتا ہے اس ورس ہم کو یہاں پرتیو گتا نومبر ماس میں کرانی پڑ رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارن جو تھا وہ تھا کہ یہاں میدان میں رینرویشن کا کام کر رہا تھا اور جون کے منعے میں ہمیں یہ گراؤنڈ اپلپ دھائی ہو سکا ہمارا یہ پرتیم ہے کہ آگے یہ جو پرنیمنٹ ہوگا وہ جون منعے میں ہی ہو کیونکہ کبھی اس کی سارتکتہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کھلاڑیوں کی معنی تو میدان کو کھیلنے کے لائق بنانے کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے پڑل میدان ابھی بھی پوری طرح سے کھیل کے لیے تیار نہیں ہو سکا ہے جبکہ اس میدان کا باقی کاریوں کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ سمجھ کے بعد اسی میدان پر انتراثری شیوراتی محصب آیوجت ہوگا اور اس وقت پھر سے میدان اپنی بدحالی پر آنسوبہ آئے گا منڈی شہر کے آسپاس اور کوئی ستھان نہ ہونے کے کارن پڑل میدان کو ہی سارا بھار اٹھانا پڑ رہا ہے چلی یہاں پہ بہت ہی ہائی لیول کی ٹیمز آتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ کو ایک گراؤنڈ بھی اچھا ملے ہمیشہ تو اس بار ایسا ہے کہ تھوڑا سا گراؤنڈ مینٹیننس تھوڑا انہوں نے کم کر لیا ہے خراب ہو گیا ہے جس کے بارے سے یہاں پہ ٹیموں کو بال کنٹرول کرنے میں بہت ہی مشکل آ رہی ہے تو فیوچر میں ٹیمز ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہے کہ اتنی دور آکے آپ ہیماچل میں آ رہے ہو گراؤنڈ مینٹیننس تھوڑا زیادہ ٹھیک ہو رہنا چاہیے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گراؤنڈ مینٹیننس پہلے کیا ہے بڑھ ڈکھ نہیں رہا ہے جتنا ہونا چاہیے گراؤنڈ صحیح ہے پر کئی جگہ تھوڑے خڑے ہیں اس میں تھوڑے دکت ہوتی ہے باقی گراؤنڈ صحیح ہے اچھا ہے گراؤنڈ کا لیول اچھا ہے کس طرح کی ابھی بھی ایمپرویمنٹ کیا سکتا ہے اس میں گراس گراؤنڈ تھوڑا ہارڈ ہے یہ گراؤنڈ اور گراؤنڈ فاسٹ بہت ہے یہ گراؤنڈ اس میں تھوڑا اس میں سلو ہو جائے تو اثر ہے تھوڑا سوڑت ہمچ ہے گراؤنڈ